اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدائی کربلا کو سلام جنوبی پنجاب بھر میں شہدائی کربلا کے چہلم کا جلوس شہر اولیہ کا مرکزی جلوس حویلی مرید شاہ سے برامت جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حویلی لالشاہ پہنچ کر اقتطام پذیر بہاولپور کا مرکزی جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اقتطام پذیر رحیم بیا خان کا مرکزی جلوس واپس امام بارگاہ لنگر حسینی پر ہی پہنچ کر اقتطام پذیر دیرہ خازی خان سے نکالے گئے پانچ بڑے جلوس اپنی منزلوں پر پہنچ کر اقتطام پذیر شبیہ زلجنہ اور علم ابباد سمیت دیگر شبیہ جلوس میں شامل ازہ داران حسین کا شہید کربلا کو عشقوں بھرا پرسا اسلام کو اپنے لہو سے سراب کرنے والے شہدائی کربلا کو سلام حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائی کربلا کا چہلوم سرگودہ چودہ بلانگ سے چہلوم کا مرکزی جلوس برامت ہوا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ کر اقتطام پذیر میاوالی کا مرکزی جلوس وادی اسلام جنوبی قبرستان سے برامت شبیہ زلجنہ اور علم بفا تھامے ہزاروں ظاہرین کی شرکت جلوس اپنے روائیتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر بطول محلہ حاشم پہنچ کر اقتطام پذیر عزادران حسین علیہ السلام کا شہدائی کربلا کو نوہوں اور ماتمداری کا پرسا خود کو تو ایک مون بھی پانی نہ مل سکا کربولا کو کون پلایا حسین نے چہلم امام حسین پر جلوبی پنجاب بھر سے جلوس برامت لاکھوں عزادران حسین کی شہدائی کربلا کی آدمی ماتمداری شجابات کا مرکزی جلوس افتانہ سید مزر علی شاہ سے برامت بہاول اگر کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برامت احمد پور شرکیہ کا مرکزی جلوس محلہ فاجگاہ سے برامت ہوا خانوال کا مرکزی جلوس امام بارگاہ دربارے حسین چرنشاہ سے برامت پانسر شریف کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سجادیہ سے برامت ہوا تمام جلوس اپنی مناصل پر پہنچ کر استطان پسیر جنوبی پنجاب بھر میں کربلا کے پیاسوں کے نام کی سبیلوں کا احتمام ملتان امام بارگاہ شاگردیس میں پندرہ سالہ قدیم سبیل سبیل و نام امام حسین علیہ السلام پر پیاسوں کو سراب کیا گیا شربت دودھ اور پانی سے ازاداروں کی تواصل کی گئی چہلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر جوائنٹ آف ٹیم ملتان میں قیام ام کے لیے پرازم مقامی پولیس علیڈ فورس اور حساس داروں کے ہمراہ سرچ آپریشن تین غیر قانونی طور پر رہائش بزیر افغانیوں کو گرفتار کر لیا نیپرا نے عوام کو بجلی کا جھٹکہ دے دیا قیمتوں میں اتراسی پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری نوٹیفیکیشن جاری نیپرا حکام کے مطابق قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رواہ ماہ سارفین کے بلو پر ہوگا سارفین پر دس ارب روپے سے زائد اضافی بوجھ پڑے گا سرگودہ میں تاجر برادری سراپہ احتجاج اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا لیا میں آٹکہ بہران شدت افتیار کر گیا یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹا چینی گھی نیاب خریدار خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور شہری شکوہ کنا انتظامیہ سے سفتی اشیاء پراہن کرنے کا مطالبہ یوٹیلٹی سٹور انتظامیہ کا کہنا ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے سپلائی نہیں آ رہی تو کیسے سیل کر صحیح دشمنوں کے خلاف پنجاب فورڈ آتھارٹی ان ایکشن رحیمیہ خان میں دودھ سیفٹی ٹیمز کی کاروائیاں مرکزی مارکیٹ گلشن اقبال میں ملاوتی دودھ بردار گاڑی پکڑ لی ملاوت شدہ دو ہزار لیٹر دودھ طلب کر دیا گیا دی جی فورڈ آتھارٹی نے کہا کہ عوام کو ملاوت سے پاک دودھ کی پراہنی حکومت پنجاب کا عزو لی ملتان میں میٹرو پولٹن کارپریشن کی آمد میں اضافے کے لیے ایسا نکدام سرکاری ارازی پر قائم دکانوں کا مہانہ کرایا کا تقمینہ لگانا شروع کر دیا گیا شاہین مارکیٹ، فائن مارکیٹ، چوک چہیدہ، حسن پروانہ مارکیٹ سوید گیارہ اہم مارکیٹس میں چار سو دو دکانیں میٹرو پولٹن کارپریشن کی ارازی پر قائم دی ملتان میں انتظامے کے غفلت یادم دلچسپی سوشل ویلپر کے جانب سے پناہ گاہیں بنانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار دو سال بعد بھی جگہ کا انتخاب نہ کیا جا سکا بے سہارہ افراد کے لیے پناہ گاہیں بنانے کا منصوبہ دو سال قبل پیش کیا گیا تھا بہاول وکٹیوریا اسپتال میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ عرش بڑھنے سے بیٹس کی تعداد کم پڑ گئی ڈیریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر آمیر بخاری نے کہا کہ سیول اسپتال کے وارڈز اور آپریشن تھیٹرز بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کا لوڈ بڑھ گیا ہے سیکٹی ہیل جنوبی پنجاب اجمل بھٹی کا شیخ زید ہسپٹل کا دورہ سیکٹی ہیل جنوبی پنجاب کی سربراہی میں اکڈیمی کاؤنسل کا اجناس ہوا پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر تاریخ احمد نے بریفنگ دی گرینڈ ہیلس ایلائنس کے بفض سے بھی ملاقات کی بہاول پور کی تحصیل کاؤنسل حدود میں ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر مظفر خان سیال نے کام کی نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی لان سوہان راہ موسیٰ ٹبا اور ڈیرہ بھکا کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے چار اکنی کمیٹی تشکیل جو منصوبوں کا میار اور بہتری کی گنجائش کے معاملات کو چیک کرے گی کھوٹ عدو میں محلہ نوریوالا کے رہائشی معذور بچے مدسر کی سنی گئی روحی کی نشاندہی پر بیت المال پاکستان نے بچے کے علاج کا اعلان کر دیا ایم ڈی بیت المال اون عباس فبی نے بچے کے علاج کے لیے دس لاکھ مختیار شیخ اسپتال ملتان کو دے دیئے مختیار شیخ اسپتال کی جانب سے بھی بچے کے علاج کے لیے آٹھ لاکھ کی امداد بچے کی معذوری کے آپریشن میں اٹھارہ لاکھ کا خرچ ہوگا ملتان میں گرام فروشوں کی شامت آگئی اسسپنٹ کمیشنر سٹی آبدہ فرید انیکشن سورج میانی میں مہنگے داموشیہ فروض کرنے پر تین دکاندار گرفتار بیس ہزار جرمان آئیت چوبیس کھنٹوں کے دوران گرام فروشوں کو چونسٹ ہزار روپے جرمان آئیت کیا گیا ملتان کے رازی ریکارڈ سینٹر میں سرویس ریلیوری بنانے کے لیے کوششیں تیج اسسپنٹ کمیشنر سٹی آبدہ فرید کا متی تل میں واقع رازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ سرویس ریلیوری کو چک کیا ایسی شدہ باد محمد زبیر کا بھی رازی ریکارڈ سینٹر کا وزرڈ سرویس ریلیوری میں تیزی لانے کی ہدایات کر دی جنوبی پنجاب کے بڑے ٹیکس گزاروں اور تاجر برادری کو ٹیکس کے معاملات کے لیے اب لاہور جانا نہیں پڑے گا ریسنل ٹیکس آفیس ملتان کو لارج ٹیکس پیئرز آفیس کا درجہ دے دیا گیا کانٹرن جنرل پاکستان کو بجٹ گرانٹ کی منظوری پیڈل بورڈ آف ریوی نیو اسلامباد کی جانت سے نوٹیفکیشن جاری مزفرگڑ میں کوویڈ نائنٹین کے وار برکھرار گورنمنٹ وائز کالج کا لیکچرار کوویڈ نائنٹین وارس کا شکار کالج انتظامیہ نے تدریسی عمل تین دن کے لیے بند کر دیا کہتے ہیں دو ہزار سزائے طلبہ اور اسادزہ کے کرونا ٹیسٹ کر چکے مزید احتیاط جدابیر پر عمل درامت کروا رہے ہیں محاول پور وکٹوریا اسپطال میں زیر علاج مریض میں کانگو کی علامات اسپطال انتظامیہ نے مریض کے سیمپل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو بجوا دیئے چودہ سالہ مریض میڈیکل وارٹ میں زیر علاج ہے ملتان کو محولیات یا لوگی سے پاک کرنے کمیشنر اسپطال کے غیر حاضر عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کیا ہدایت کر دی بے پیو میہوالی حسن اسد الوی کے عزاز میں الویدائی تقریب وکلا صحافیوں تازنوں اور سیاستی اور سمالی شخصیات کے شرکت جرمین پریس کلب خرشید انمر خان نے انہیں امن ایوارڈز سے نمازا مل سی میں ریڈی بان یونین کا میونزپل کمیٹی کے سامنے تجاجی مظاہرہ کہتے ہیں بازار میں بھی انتظامیہ ریڈی لگانے کی اجازت نہیں دیتی دکانوں کے قرائے ادانہ کرنے کے باعث ریڈی لگانی پڑتی ہے انتظامیہ سے الگ جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ سی او میونزپل کمیٹی چہدری اکرم بحلہ نے جلد ریڈی بانوں کو الگ جگہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی بارہ اکتوبر کو ٹرافک چاک پر جلسہ کیا جائے گا ڈیجو خان میں زلعی صدر مسلم لیگنون میر مرزا تالپور کا اجلاس میں اعلان کہتے ہیں جلسے میں تمام ڈیویجنز کے اہدداران ستاب کریں گے جلاس میں جنرل سیکیٹی اولان مصطفیٰ، امران شاہ، سمیت لیگی اور دیگر کارکوران کی شرکت ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرڈ عمدت شواب ترین کا انیچے کے افسران کے ہمراہ مقلب شہراؤں کا دورہ اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر پینانس جام آفتاب اور زلائی انتظامے کے دیگر افسران کے ہمراہ انتظامات کے جانس لیا نیشنل ہائیوی حکام کو رابطہ سڑکوں کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایات موسمی تبدیلی کے باعث جانروں میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ کوٹ مٹھن میں موسمی بیماریوں سے بچاؤں کے لیے ویٹرنری اسپتال کا عملہ متحرک فیلڈ میں جا کر لوگوں کو بیماریوں سے بچاؤں کے طریقے بتا جانے لگے جانروں کے رہن سیند ایک بال کا خصوصی بندوبست کرنے کا مشورہ کپاس کے فصل کو بیماریوں سے بچانے کا مشن ریکٹر سینٹرل کارٹن ریسرچ انسیٹیوٹ ڈاکٹر زاہد کے کاشکاروں کو مفید مشورے کہا گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے دو سفرے بہت فائدہ مند ہیں درجہ ہر ارت کم ہونے سے وائٹ فلائی کنٹرول ہو چکی تینڈوں کی بہتر ریکبال سے فیمن پیداوار بڑھ سکتی ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے انتخابات تمام اہدہ دران بلا مقابلہ منتخب چیف الیکشن کمیشنر پی ایم اے پروفیسر ڈاکٹر رانہ الطاف احمد کی پریس کانفرنس سودھر پروفیسر ڈاکٹر مسود روف حیرات سمیت دیگر اہدہ دران کے ناموں کا اعلان کیا نشتر ہسپٹل ملتان میں بسانرت کے عالمی دن کے حوالے سے ریلی کا نکال نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائش چانسلر پروفیسر احمد اجاز کے صرف راہی میں ریلی نکالی گئی کہتے ہیں ریلی کا مقصد لوگوں کو آنکھوں کے امراض اور استیاد کے حوالے سے اگاہی دینا ہے داکٹر نرسیس کے بڑی تعداد میں شرکت اور آنے وال میں محول کو انسان دوست بنانے کے لیے سیٹیزن فارم کی جانت سے شرکاری محیم ڈیپٹی ڈیریکٹر کیس مانیجمنٹ لاہور ہائی کورٹ سبتر سلیم نے سپورٹس ٹیڈیم میں پودا لگایا کہا ہر شخص اپنے حصے کا پودا لگائے اور اس کی نشہ نما کرے